خبر آپ تک پہنچوائیں گے صدر سپریم کورٹ بار نے نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاہیات نہ اہلی کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے تیب بلوچ اس بارے میں مزید آگاہ کریں گے جی بتائیے گا تیب آجی سپریم کورٹ نے نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاہیات نہ اہلی سے متعلق اہلی درخواست دیر کر دی گئے یہ درخواست جو صدر سپریم کورٹ بارہ ایسن بارہ ایسن بہین نے دیر کیا درخواست کے اندر موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تاہیات نہ اہلی کے اصول کا اطلاق صرف انتخابی تنازیات میں ہوتا ہے آلٹیکل ایک سو چراسی تین کے اختیارات کے تیب سپریم کورٹ بطور ٹیال کورٹ آموس انجان نہیں دے سکتی آلٹیکل ایک سو چراسی تین کے زیادہ عدالتی فیصلے خلاف اپیل کا بھی حق جو وہ نہیں ملتا عدالتی فیصلے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا انصاف کے اصولی کے منافع ہے برخواست میں ہوتے پیار کیا ہے کہ اپیل کے حق کے بغیر تاہیات نہولی دنیا دی انسانی حقوق کی خلاف ورگی اپیل کے حق کے بغیر تاہیات نہولی متعلقہ حلکے کے ووٹل کی دنیا دی حقوق کی بھی خلاف ورگی ہے سپریم کورٹ میں عدالتی فیصلے میں آلٹیکل 62 ایس کے اطلاق کے پیارامیٹر جو وہ تائی کی ہیں اور انہیں پیارامیٹر کی بھی اس میں کے اندر جانگیر تری میں نواز شریف کی تاہیات نہولی دنیا وہ خارج کی جائے اس کے ساتھ ساتھ شریف کامانین کا دیجئے اس درخواست کے اندر حوالہ دیا گیا اور کہا ہے کہ تاہیات نہولی دنیا وہ شریف کے بھی خلاف ہوئے ہیں سپریم کورٹ بار نے نواز شریف اور جانگیر تریم کی تاہیات نہولی کے خلاف آئینی درخواست دائر کی ہے اور اس درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے تیب بلوچ اس بارے میں آگاہ کرے تیب یہ بتائیے گا کہ اب اس درخواست کے قابل سمات ہونے پر کب تک فیصلہ آئے گا اور اس کے باقاعدہ طور پر اب سمات ہوگی اس حوالے سکتو گیا ہے وہ سپریم کورٹی تحصلہ کرے گی کام اور درخواست موجات کی جانس سے درخواست دائر کر دیں گے سپیشل براہج کے زمینہ جمعت رہے جہو ہے تاب یہ سپیشل براہج سے درخواست دیں گے اور اسکر رکھاست دیں گے coincidence سپریم کورٹ کے بادیتائی شدہ حصول ہے اور قوائد ہے ان کے مطابق اگر وہ درخواد ہے وہ درست ہے تو وہ آگے خود کر دیں گے بس وہ دیگر درخواد پر اپنیز مدا کر بھی واپس میں وہ کیا جا سکتا ہے آتا ہم اب بقیدہ تور کے پر یہ ایک ایسی طریقہ کار ہے اور سپریم کورٹ کے درخواد ہے اور سپریم کورٹ کے درخواد ہے کہ یہ درخواد ہے وہ اس کی سن برانچ میں سب میٹ کرے جائے اور اس کی سن برانچ سے یہ ربطہ رافظ کے پاس جائے گی اور اس کی سن برانچ سے فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ درخواد ہے وہ آہمی اور قانونی پقاضی کے قابل درخواد ہے اور وہ اطراز لگا کر واپس کرتے ہیں اچھا تو یہ جو پروسز ہے کیا ایک دن کا ہی ہے اور آج ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا یہ جو درخواد ہے یہ قابل سمات ہے یا نہیں آہمی یہ پروسز جو ہے وہ ایک دن کا نہیں ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ درخواد نہیں باہر ہوتی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے